اسلام علیکم جی welcome back to my channel this is the beat of us and you are watching the beat of vlogs کیسے آپ سے امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آج ہوں میں بہت ہی مزددار سی اور ایک brand new idea کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ time پہلے ایک diy mask کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا تھا اور وہ diy mask بہت اچھا result دیتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ ایک اور diy mask شیئر کیا جائے تو آج میں آئی ہوں ایک diy mask کے ساتھ it's mask number two so without wasting anytime let's start the video تو سب سے پہلے جہاں میں آپ کو اس mask کے benefits بتانے والی ہوں کہ ہم اس mask سے کون کون سے فائدہ حاصل ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد ہم چلیں گے کہ یہ mask بنتا کیسے ہے اس کو ہم لگاتے کیسے ہیں ساری details میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ لوگ جہاں فٹا فٹ جائیں اپنی چائے کا کپ اٹھا کر سامنے آکے بیٹھنے میرے سکرین کے تاکہ آپ لوگ کی چائے بھی مسنا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھتے رہیں تو چلتے ہیں ہم benefits اچھا جی تو بیسیکلی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ mask ہے کس لیے اس کا major focus کس چیز کے پر ہے یہ mask بیسیکلی آپ کے فیس کے پر glow پروائیڈ کرتا ہے یہ ایک glowing mask ہے اور یہ ایسا ویسا glow نہیں ہے یا آپ کو منٹو کے اندر چٹکیوں کے اندر جو ہے glow پروائیڈ کرتا ہے آپ نے ایک دفعہ اس mask کو اپنے فیس کے پر لگانا ہے اور آفٹر فیس واش آپ کو اس طرح کا glow ملے گا کہ آپ لوگ یاد کریں گے مجھے دعائیں دیں گے کہ بھئی ہمیں کسی نے ماسک بتایا تھا جو لوگی complain کرتے ہیں کہ ہمارے فیس کے پر جو ہے وہ glow ختم ہو گیا ہے ہمارے فیس کے پر سے جو ہے وہ دلنس آگئی ہے بہت سا ریشوز ہو گئے ہیں تو یہ جناب آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ اس mask کو ایک دفعہ apply کریں اور trust me آپ لوگ اس mask کو کبھی use کرنا نہیں چھوڑیں گے میں کتنے عرصے سے یہ mask use کرتی آ رہی ہوں اور trust me i am very satisfied with this mask بہت ہی زبردست قسم کا mask ہے اور مزیداری کی بات کہ اس mask کو دونوں use کر سکتے ہیں لڑکیاں اور لڑکے دونوں جن کے لیے جو مجھے پہلے بولتے تھے لڑکیاں کمپلین کرتے تھے ویڈیو صرف لڑکیوں کے لیے بناتی ہیں ہمارے لیے نہیں بنتی پچناک یہ ویڈیو دوسری بھی آپ لوگوں کے لیے ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں یہ mask use کر سکتے ہیں مین اس کا ہمیں پتہ تو لگ گیا کہ یہ glowing mask ہے یہ glow کے علاوہ ہمیں کیا کیا چیزیں provide کرتا ہے اس سے ہمیں اور کیا کیا فائد ہو سکتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں سب سے بڑا ایشو ہماری زندگی کے اندر ہے ہمیں یہاں پر black herds ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ہمیں مسئلہ ہے black herds کا جنہوں نے کام کرنا ہے جنہوں نے باہر جانا ہے کالیج جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے جاپ پہ جانا ہے کہیں بھی جانا ہے کہیں کے علاوہ ہمیں گروسری کرنے گھرے لوں کاموں کے لیے بھی باہر جانا ہے تو دسٹ کی ویسے ہمارے پورٹس کے اندر black herds ہمہ ہوتے ہیں جیتے پہلے وہ white herds بنتے ہیں پھر وہ black herds بن جاتے ہیں تو یہ ماسک آپ کے black herds کو بھی remove کرتا ہے لو جی اس کا بھی ایک مزددار سا اور painless mostly painful ہوتا ہے اس کے علاوہ black herds کے علاوہ یہ اور کیا کام کرتا ہے ہمارے open pores جن میری بہنوں کو میری فرینڈز کو بہت سائے لوگوں کو مسئلہ ہے کہ ہمارے open pores یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ ان کے لیے کہ آپ کے open pores کم کر دیتا ہے تائم کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو 35 سے زیادہ age کی ہیں ان کے لیے بھی اس کا بہت ایک بڑا فائدہ ہے کہ یہ anti aging ہے یہ آپ کی جتنے بھی wrinkles ہیں اور آپ کی جھولیاں ہیں ان چیزوں کو یہ minimize کرتا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے فیس کو فرم کرتا ہے آپ کے سکن کو healthy بناتا ہے اور tight کرتا ہے یہ نہیں کہ ہمیں اپنی بڑھاپے میں جا کے ہمیں anti aging کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ ہمیں ہماری 25 اور 27 کی ایج کے بعد یا 20 کے بعد ہمیں اپنی anti aging اور اپنی سکن کا خیال رکھنا پڑ جاتا ہے اس کا ایک اور benefit بہت اچھا ہے یہ ہماری سکربنگ کے اندر بہت help out ہماری سکن کو exfoliate کر دیتا ہے exfoliate کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر سکربنگ پارٹیکلز بلکل سمودھ سا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر انگریڈینٹس رلیں گے اس کی قوالیٹی ہے کہ وہ ہماری سکن کو exfoliate کرتا ہے تو آپ کے فیس کو exfoliate کرتا ہے جب آپ اس کو wash کرتا ہے تو آپ کا فیس سکرب out ہو جاتا ہے اچھے طریقے سے آپ کے pores ساف ہو جاتے ہیں deep clean ہو جاتے ہیں تو یہ تھے اس کے سارے major benefits اس کے علاوہ چھوٹے benefits میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ سا بتاتی جاؤں گی اب ہم چلتے ہیں اس ماسک کو بنایا کیسے جائے ٹھیک ہے اب ہم ماسک بنا نہ سیکھتے ہیں پھر میں بتاؤں گی کہ ہم نے اس کے بعد کیا کرنا پیار کرنے کے لئے آپ کو دو طرح کے powder required ہوتے ہیں یہ فرنچ گرین کلے کا ہے اور یہ پاورڈر یہ بادام کا پاورڈر ہے فرنچ گرین کلے جو ہے آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گی پچاس آٹھ روپے کی مل جائے گی آپ ان کو جا کے بولیں کہ آپ کو فرنچ گرین کلے دیتے ہیں اور یاد رکھے گا کہ وہ آپ کو گرین کلڑکی دیں گے ٹھیک ہے لیمن ییلو کلڑکی آپ نے وہ والی نہیں لینی آپ نے ان کو کہنا ہے کہ مجھے گری والی دینی ہے بعدیں تلہیے گا آپ نے گری ژر کی دن کی گری الرد آپ نے بادام کا پاورڈر لینا بادام کا پاورڈر کوشش کریں کہ وہ گھر میں بنا attendance کیونکہ بادام کا پاورڈر فرنچ க کم کی زیر پھر میں دیا یہ ب seed پیارہ through اور آپ کو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ انسٹنٹلی ملے کیونکہ موسٹلی لوگوں کو یہی کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارے ماسک کا ریزلٹ نہیں آرہا یا جو بھی چیز کے اندر وہ پاورڈر یوز کر رہے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں برن رہے تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جی بادام تو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہوں گے بھی تو بہت کم کالٹی کے ہوں گے یا بہت ہی کم کونٹی میں ہوں گے تو وہ چیز نہیں نکل گی آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اپنے بادام کا باورٹر گھر میں بنا لینا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو روز باورٹر کی ضرورت ہے جن کے پاس روز باورٹر نہیں ہیں وہ لوگ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جوجوبہ آئل کی ضرورت ہے میں نے جوجوبہ آئل جو ہے وہ اس ڈروپر باورٹل کے اندر ڈالا ہوا ہے تاکہ ایزیلی میں اس کی کونٹی کو یعنی کہ اس کو کاؤنٹ کر سکوں اس کو ڈال سکوں اس کو نکال سکوں تو بڑی بوٹل کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے میں نے چھوڑے سے ڈروپر کے اندر ڈالا بتا کے آپ کہیں بھی اس کو اپنے پرس میں ڈال کے اپنے بیگ میں ڈال کے لے کے جاؤ سکیں چلتے ہیں ہم ماسک کس طرح سے بنایا جائے اس کا کیا پروسس ہے ٹھیک ہے اس کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں نے اس ماسک کو کس طرح سے بنانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ون ٹیبل سپون جو ہے آپ نے اس کی کوانٹی جیتنی فرنس گرین کی لے cut بدام کے پاورڈر کا جائے اپنے حن انатو تک دینا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بے دہرا unooland یا اور بادام کے پاورڈر کا لے 20分 عز پھر یاوڈ کے لینا ہے ڈیساور 5 آمد کے پاورڈر 4 にہ pillars گول آپ نے منٹ پاورڈر اندر آمد بنٹ پاورڈر کے لیے ہیں اسی طرح 5 ڈیبل سپون کے لیے ہیں تو 5 ڈیبل سپون کے لیے ہیں جتنی قوانٹیٹی آپ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں آپ بنا دیں اس کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پر جو پاورڈر مکس کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو ہے آپ کا مکسٹر ہے وہ تیار ہو جائے کہیں پر بھی جو ہے جیسے یہ رہ جاتا ہے یہ تھوڑا بہت بڑے بڑے یہ آپ نے نکال دینا ہے سائٹ پہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ یہ بھی دیکھیں تھوڑا سا نکال آئے چھوٹا سا اس کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کر لیا اس کے بعد جی اب ہم چلتے ہیں کہ اس فیس ماسک کو جو ہے کس طرح فیس کے پر اپلائے کیا جائے اور پھر اس کا کیا ریزلٹ نکال دینا ہے ہم سپنے بنانا سیکھ لیے کہ اس طرح سے ماسک بنے گا اب ماسک کی اپلیکیشن کی باری آتی ہے کہ ماسک کو اپلائے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں ایک جو ہے یہ خالی باؤ لیتی ہوں اس کے اندر جو مکچر ہم نے تیار کیا تھا اس کا جو ہے ون ٹیبل سپون اتنی کونٹیٹی جو ہے میں اس میں ڈالوں گی اکورڈنگ ٹو یور فیس ٹھیک ہے اتنی کونٹیٹی جو ہے میں نے ڈال دی آپ کا فیس آپ نے اگر نیک پر اپلائے کرنا ہے یا ہنڈ پر اپلائے کرنا تو آپ نے اکورڈنگ ٹو یور یعنی کے ریکوائرمنٹ آپ نے اس کو جو ہے اس کے اندر ڈالنا ہے اب میں روز بوٹر لے رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ پانی لینا چاہیں تو پانی لے سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے میں روز بوٹر کو سپریے کروں گی اچھے طریقے سے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے یا روز بوٹر کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے تاکہ پیس جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا بھی نہ رہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھک بھی نہ ہوئی سو گئیز یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا بوائس اوبر کر رہی ہوں کیونکہ باہر گلی میں بہت زیادہ شور آ رہا تھا میں اممہ کے طرف فیڈیو بھی نہ آ رہی ہوں تو کمرہ میں نے غلط چوس کر لیا تو باہر گلی کے اندر بہت زیادہ شور شرابہ تھا تو میں بہت ڈسٹرب ہو رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے یہ روز بوٹر ایڈ کرتی جا رہی ہوں جن لوگوں کو روز بوٹر سے ایشو ہو یا روز بوٹر گھر میں اویلیبل نہ ہو وہ لوگ پانی ڈال سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میں کبھی کبھی یہ پانی میں لگا لیتی ہوں کبھی کبھی روز بوٹر میں لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے سمون سے میکس کر رہی ہوں اس کے بعد جی میں اپنا جو ہے فیس بیک اپلائنگ برش لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت فل ٹائم خراب ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ نے اس کو تب تک نہیں جھوڑنا جب تک جو ہے اس کی حالت بالکل خراب نہ ہو جائے یعنی کہ یہ بالکل بھی لگانے کے قابل نہ رہے ٹھیک ہے اب میں اس برش سے جو ہے اچھے طریقے سے اپنی باقی کے فیس ماسک کو جب وہ میش کر رہی ہوں اچھے طریقے سے تاکہ اس میں کوئی بھی تھوڑی سی کوئی ڈھیلی یا کوئی بھی ایسی چیز نہ رہا جائے جو کہ آپ کے فیس کے پر ہارش لی لگے ٹھیک ہے اب اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر دیا میں اس کو فیس کے ایک سائٹ کے پر اپلائے کروں گی دیکھ لیں گور سے کس طرح سے اس کو اپلائے کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی کس طرح کی ہے نہ تھک ہے اور نہ پتلی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پتلہ ہو جائے تو پھر یہ فیس سے گرنے لگ جاتا ہے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تھک ہو تو پھر وہ جلدی ڈرائے بھی ہو جاتا ہے اور آپ کے فیس کے پر ہارش لی جو ہے وہ موو بھی ہوتا تو وہ پھر آپ کے لیے ریشی صورتیں فیس کے پر تو آپ نے نارمل اس کی جو ہے وہ کنسسٹنسی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اپنے فیس کے پورے ہر حصے کے اوپر لگا لینا ہے وہ چاہیے آپ کا نوز ہو وہ چاہیے آپ کی چیکس ہو فور ہیڈ ہو ہر جگہ پر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لگانا ہے اور جن لوگوں کے چہرے کے اوپر دانے ہیں ان لوگوں کے لیے میں ٹپ دینا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو ہے برش کا استعمال نہ کریں وہ لوگ اپنی فنگر سے جو ہے یہ ماسک کو اپلائے کریں کیونکہ برش پھر بھی ہارڈ ہوتا ہے لیکن جو ہماری فنگرز ہے نا اس سے زیادہ کوئی بھی سوفٹ چیز نہیں ہے تو وہ اپنی فنگرز سے جو ہے وہ اپنے اس فیس ماسک کو جب اپنے فیس کے پر اپلائے کریں ٹھیک ہے جی اب میں تھوڑا سا جو ہے آہستہ آہستہ کر کے اپنے نوز کے پر لگا رہی ہوں کیونکہ نوز کے پر ہمارے بلیک ہرڈز ہوتے ہیں تو یہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ بلیک ہرڈز کو ریموف کرتا ہے اور سکن کو ایکسفولیٹ بھی کرتا ہے تو میں اس کو پروپرلی اپنی ہر جگہ پر جو ہے چہرے کے وہاں پر لگا رہی ہوں تھوڑا سا میں نیک کے اوپر بھی لگا دوں گی آپ لوگ اپنے ہینڈز کے اوپر فیٹ کے اوپر اپنی آمز پر پوری پوری نیک پر ہر جگہ جو ہے اس کو پلائے کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے یہ ماسک ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے لگا لیا ہے اب میں ٹونٹی منٹس میں بیٹ کروں گی سمرز کے اندر آپ ٹھرٹی منٹس کر سکتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے بیس پلائے اچھا جی تو ماس جو ہے وہ میرا آلماس جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے now it's time to wash my face اب میں فیس واش کر کے آتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں کہ ہم نے اگلا کون سا سٹیپ جو ہے وہ پھولا i just washed my face فیس واش کرنے کے بعد میں آگئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس پہ glow آپ لوگوں کو بہت clearly نظر آرہا ہوگا کوئی filter use نہیں کیا کچھ بھی use نہیں کیا اور میں just فیس واش کر گئی ہوں تھندے پانی کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے فیس کے اوپر glow بہت ہی clearly نظر آرہا ہے اب اس کو لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ جو جوبا oil لینا ہے یہ بھی آپ کو کسی بھی منصار کی دکان سے مل جائے گا سو روپے کا ملتا ہے اتنی سی bottle کے اندر آپ کو مل جائے گا تو آپ نے oil لینا ہے اور اس کے 3 to 4 drops dry skin والے اور 2 to 3 drops جو ہے وہ combination skin والے یا oily skin والے جو ہے یہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی mount میں نے اپنے ہاتھ کے پر لے لی اس کو ہم نے ہاتھ کے اوپر اس طرح سے اس کو گرم کرنا ہے warm کرنا ہے oil کو لگا کر ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس کو آپ نے اپنے hands کو rub کر کے warm کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے face کے اوپر جو ہر وہ apply کرنا ہے اچھے طریقے سے اس کو apply کرنا ہے اب جن لوگوں کے پاس جو جوبا oil نہیں ہے ویسے تو میں recommend کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے جو جوبا oil ہی لے کر آئیں لیکن جن لوگوں کے پاس جو جوبا oil نہیں ہے وہ olive oil use کر لیکن زیادہ benefit آپ کو جو جوبا oil سے ہی ملے گا میں حالانکہ یہ اتنا expensive نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو issue ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں ان کے لئے olive oil ہے لیکن میں recommend یہ ہی کروں گی کہ آپ جو جوبا oil لے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے اپنے اچھے طریقے سے face کو اس oil کو اپنے face کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے absorb کرنا ہے اچھے طریقے سے neck کو آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا اس طرح سے جو ہے آپ نے اپنی neck کے پر massage کرنا ہے face کے massage کس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے اچھے طریقے سے آپ نے اپنے پورے face کے پر oil کو لگا لینا ہے اب ہم نے pressure points کے پر آپ کے face کے pressure points کے پر massage دینا ہے وہ کس طرح سے دیں گے اپنے fingers کو اس طرح سے آپ turn کر لیں اور اس طرح سے massage دیں jaw line پہ بھی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے face کے جتنے بھی pressure points ہیں وہ stretch ہو جائیں گے وہ active ہو جائیں گے اور پھر وہ آپ کے face کو stretch out کر دیں گے یہاں سے lift ہو جائے گا جو لوگ daily basis پہ کرتے ہیں ان کو دو سے تین دفعہ کرنے میں ہی ان کا result سامنے آ جاتا ٹھیک ہے آپ لوگ بھی daily basis پہ کریں اور اس کا بہت جو ہے آپ کو result اچھا ملتا ہے اس طرح سے neck کو آپ نے یوں کٹا ہے in downwards position اور cheek کو آپ نے یوں کرنا ہے پھر اپنی جو forehead کی lines ہوتی ہیں جو اس طرح کر کے lines یہاں پہ پڑھتی ہیں آپ دیکھیں کچھ کو یوں کر کے پڑھتی ہیں یہاں پہ جو lines پڑھتی ہیں ان کے لئے آپ اپنی fingers کو یوں کریں یا اپنی یہ چیزوں سے یوں کر سکتے ہیں یا وہ ہی بنا کر اس کو یوں موف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے جنوں لوگ یوں نہیں کر سکتے وہ لوگ یوں کریں آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کا آپ کو result تب نظر آنے لگے گا جب آپ کی یہ چیزیں اور یہ چیزیں stretch ہو جائیں گی you will feel slightly pain تو پھر آپ کو جو ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ ماسک کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا ماسک کس طرح بناتے ہیں اس کے کیا کیا benefits ہیں اس کو کس طرح اپلائے کرتے ہیں اب میں نے ایک ماسک جو ہے اپنی چینل کے اوپر کچھ دن پہلے اپلوڈ کیا تھا وہ تھا ڈی آئی وائٹننگ ماسک اور یہ ہے ڈی آئی وائٹننگ ماسک یہ دو ماسک دونوں ماسک کو اگر آپ الٹرنیٹو ڈیز الٹرنیٹو ڈیز کے اندر اپلائے کرتے ہیں ایک دن آپ جو ہے وہ وائٹننگ ماسک لگاتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے آپ یہ گلوئنگ ماسک لگاتے ہیں تو آپ کو ایسا کب مال کا result ملے گا وائٹننگ ماسک سے جو آپ کے ڈارک سپورٹ اچھائیوں کے نشان ہیں وہ سارے نشانات چلیں جائیں گے اور گلوئنگ ماسک آپ کی سکن کو جو ہے وہ تائٹ کرے گا آپ کی سکن کو گلو پروائٹ کرے گا آپ کی سکن کے اوپر ایک نیچرل گلو رہا کرے گا ہر ٹائم پہ ٹھیک ہے تو یہ دونوں ماسک آپ اگر دونوں یوز کرنا جائے دونوں کر سکتے ہیں خالی گلوئنگ ماسک یوز کر سکتے ہیں ٹوٹلی اپ ٹو یوں لیکن میں یہ دونوں ماسک ڈے بائی ڈے کا الٹرنیٹیو ڈے اندر یوز کرتی ہوں ایک دن جو ہے جیسے آج میں نے گلوئنگ ماسک کر لیا تو کل میں وائٹنگ ماسک لگاؤں گی دونوں ماسک کا پروسیجر جو ہے اس ویڈیو کے اندر گلو ماسک بتا دیا اس میں میں نے وائٹنگ ماسک بتا دیا دونوں کے بعد آپ نے جو میساج کرنا ہے آپ وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ لیں دیٹیل ویڈیو ہے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس ویڈیو کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن باکس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے آپ وہ دیکھے گا اور یہ دونوں یوز کیجئے گا ایک ساتھ یوز کرنے جتنا زبردست قسم کا ریزلٹ ملے گا آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کا فیز ایک ہفتے کے اندر کتنا زبردست قسم کا گلوئنگ ماس آپ کو ایک دفعہ کی یوز کی اندر آپ کو فیل کروا دیتا ہے کہ یہ واقعی کام کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر جو آلمنڈ یوز ہوئے جو بادام ہیں بادام کو جب کرش کرتے ہیں تو وہ ایسا لگتے ہیں صرف گیلے ہو گئے جب وہ گیلے نہیں آتے وہ چپکے چپکے سے اتنا ہے جیسے اس کے اندر سے اس کا آئیل نکل آتا ہے وہ نیچرل جو آئل ہے آپ جب فرنج گرین کلے کے اندر مکس کرتے ہیں تو وہ دونوں مل کر ایک ایسا کامبینیشن بناتے ہیں کہ آپ کی سکن بریتھ کرنے لگتے ہیں سانس لنے لگتے ہیں آپ کی سکن کو ایک نیو لائف پروائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کریں مجھے بتائیے گا کمنٹس کے اندر کہ آپ کو یہ گلوئنگ ماس کیسا لگا اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا اور ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جن کو واقعی میں اس گلوئنگ ماس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھول گیا بہت سارے لوگ میری ویڈیوز ایسی دیکھ کے چلے جاتے ہیں میری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو پلیز ابھی نیچے جائیں جا کے میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں تھینکیو سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ